کر دینا چاہیے ان کو پابا سلاسل ان کو اندر ہونا چاہیے آپ کو بھی ان کے بیانات جو ہے وہ شاید نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اگر پیمرہ کا کوئی قانون کوئی اصول کوئی اخلاقیات کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ہے تو اس میں یہ بالکل بھی نہیں ہے اس طرح اور پیپلز پارٹی کے بیانات کو نشر نہیں کرنا چاہیے میں مریم اورنگ زیب کی بات کر رہا ہوں جس طرح جس طرح پی ٹی آئی کی طرح سے احتجاج کیا گیا سرکاری املاک کو توڑا پھوڑا گیا ٹی ایل پی کرے تو ان کو خارجی بھی قرار دیا جاتا ہے دہشتگرد بھی کہا جاتا ہے لیکن پی ٹی آئی کے لیے اتنی کیوں لیبریج ہے یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے جو بار بار آپ پی ٹی آئی کر رہے ہیں وہ تو اندر تھا عمران خان جس طرح سے اسے اٹھایا گیا یہاں سے جس طرح سے ہم لوگوں کو جب اٹھایا جاتا تھا آپ کا کیا خیال ہے کہ ساری پیپلز پارٹی بین کر دو یا ساری پی ٹی آئی کو بین کر دو یہ ری ایکشن ہونا تھا جب آپ ایک پاپلر لیڈر کو جب بے نظیر شہید کو کیا گیا تھا قتل تو آپ کو یاد ہوگا کہ اکھیڑ دیئے سے پنجاب سے انہوں نے اور منقطع کر دیا دے دیکھیں یہ نہیں آنا چاہیے میں حمایت بلکل نہیں کر رہا لیکن اس میں پی ٹی آئی ایز اہول کیوں کریں گے اس میں یہ گلو بٹ ان کے بھی تو ہو سکتے ہیں میں سٹوڈنٹ لائف سے پولیٹکس کر رہا ہوں یونیورسٹی لوگ آلیج کا میں صدر تھا وہی طریقہ چلا آ رہا ہے ہمارے اندر میں یعنی لیڈ کر رہا ہوتا تھا جب جلوس کو مال روڈ پر تو حیرت ہوتی تھی کہ ہمارے اپنے اندر سے کالا کورٹ پہنے ہوئے کچھ گماشتے گزیڑ دیے جاتے تھے وہ پتھراؤ کرتے تھے اور ادھر سے جو ہے شیلنگ اور پھر جو ہے ڈنڈا جس طرح سے عدالت لگائی گئی آ یہ جو دو دن پہلے ہوا ہے زیاو الحق کے دور کے علاوہ کبھی کوئی مثال آپ نے اس طرح کی دیکھی ہو گی زیاو الحق کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا بھائی یہ تو جمہوریت کی آڑ میں ہو رہا ہے یہ کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہور کو یہ فیس نہیں کرنا چاہتے بدقسمتی یہ ہے جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہور میں یہ جانا نہیں چاہتے ہیں جمہور کو حق ووٹ کا دینا نہیں چاہتے ہیں جمہور کو اپنے اسیمبلیا بنانے کی جو ہے اجازت نہیں ہے جمہور کو اپنی حق کے حکمرانی دوست ہو وہ دینے کو تیار نہیں ہے آئین میں جو نوے دن کا ہے وہ انہوں نے ہے عدالت علمہ کا جو ہے فیصلہ عدالت آلیہ کے فیصلے ہیں کے نوے دنوں کے اندر الیکشن کرنے وہ دفن کر دیا گیا ہے تو کس آپ ریاست غیر فعال ہے ریاست غیر فعال ہے اس طرح بشے فرق حکومت آپ کی ہے جو کام ہورے آپ saving رہے غیر آئی نہیں ہورے کہ آپ احتجاجن پیپلس شاڑنے کا اعلان کرتے ہیں اوہ ہوا میں پیپلس پارٹی کا یہ فیصلہ نہیں ہے آپ کو کس نے کہا بلاول اور ذرداری پیپلز پارٹی ہی تو صرف نہیں ہے نا ہم بھی تو پیپلز پارٹی ہیں بھائی بلاول اور ذرداری پیدا نہیں ہوئے تھے جب سے میں پیپلز پارٹی میں ہوں بی بی کی شادی نہیں ہوتی جب سے میں پیپلز پارٹی میں بچے پیدا نہیں ہوئے تھے جب سے میں پیبلز پارٹی میں ہوں پیبلز پارٹی کی روح جو ہے روح وہ یہی ہے جو ذرف کارلی بھٹو شہید نے آئین میں منذبت کر دی اور اگر آپ آئین کو نہیں مانتے ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ پیبلز پارٹی سے وفا کر رہے ہیں یا ملک سے وفا کر رہے ہیں سرداری صاحب نے روح کو تار تار کر دیا بھائی ان سے پوچھے ان سے پوچھئے گا بار بار یہ مجھ سے کیوں پوچھے آپ ہوگئے اس طرح کے لوگ ہیں تو آپ کو لگتا کہ آپ کو ایک الگ سے اپنی جو پیبلز پارٹی انانس کر دینی چاہیے دیکھو پارٹیاں بنانا کوئی آسان نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کی جو منشور ہے جو پارٹی کی بنیاد ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے روٹی کپڑا اور مکان اور شہادت ہماری منزل ہے اس پر ہم کھڑے ہیں یہ ہے پیبلز پارٹی کس نے آپ کو کہا ہے اور پارٹی کے خلاف چاہ رہے ہیں خون کی جو ہے خون سے سینچی ہوئی ہے یہ یہ روایات ہماری خون سے سینچی ہوئی ہے سر آپ اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف بول رہے ہیں آپ کیا تھے ساتھ کھڑے ہیں سر میں پارٹی ہوں میں جو بول رہا ہوں آپ کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے سر صاحب کوئی ڈسپلن نہیں ہے آپ کے پارٹی کا آپ کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے مارشل لاو میں تو پھر بنیادی حقوق محتل ہوتے ہیں نا وہ تو ایک ڈنڈا ہوتا ہے نا ساکت کوئی نائی پیٹری آٹ بنانے جارے ہیں Zdaan معجود ہے ساکھوی نئی نئی پیٹری آٹ بنانے جارہے ہیں سر کوئی نئی پیراڈ بنانے جارہے ہیں سر یا کوئی نیそう سکتا ہے نو مئی کار نو مئی کاررت کے اترین دن کرا دیا گیا ہے تو اس کی طرف سے کوئی ابھی تک جو نہیں میں نے تو کہا ہے میں نے کہا ہے بلکل اس کو پابا سلاسل ہونا چرا رانس چاہیے جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں آتا تارر صاحب جو زبان استعمال اور عمران خان صاحب کی زبان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمران خان کی اگر زبان میں کوئی ناشائستگی ہے تو بلکل اس کو بھی قابضہ ہونا چاہیے لیکن اگر وہ سیاسی بیانات میں وہ کہتا ہے کہ یہ چور اگر چوری کسی نے کیا اور یار کیوں نہیں مقصود چپڑاسی والے بات کرتے کیوں اس کو کہتے ہو بے گناہ کر دیا ہے ٹی ٹی والا کیوں وہ کیسز جو ہیں سارے پانہ مالک پانہ مالک ہیں اور دوزرے یہ ملک ریاض کا جو ساٹھ ہرہ روپے آیا تھا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ریاض پاکستان کا پیسہ تھا وہ ملک ریاض کو ایڈجسٹ کر کے دے دیا گیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قابل مضمت بات ہے کہ ریاض پاکستان کا پیسہ ایک ایجیکٹیو آرڈر کے ذریعے سپریم کورٹ کے فنڈ میں جمع کروا گیا یہ حاف بیکٹ فیکٹس پہ آپ مت جایا کریں خدا کی خوف کریں وہ جو لندن انگلینڈ والوں نے تفتیش کر کے کیا تھا انہوں نے کہا یہ لانڈر ہو کے آئی ہے یہ اسی مد میں واپس گئی کابینہ نے فیصلہ کیا کابینہ کے فیصلے کے تابے جو ہے وہ اس اسی فنڈ میں گیا واپس اور وہ ساٹھ ارب روپے ڈالر جو ہیں وہ سرکار کے خزانے میں گئے سن لیں سر وہ سپریم کورٹ کے فنڈ میں ہوئی سپریم کورٹ کے فنڈ میں ہوئی جا ساٹھ ہر روپے ریکوور ہونا تھا تو وہ عمران یہ کیابینٹ کا فیصلہ ہے کیابینٹ کو پکڑے سارا ملک ریاض کے وکیل رہے ہیں میں ملک ریاض کا کبھی وکیل نہیں رہا کبھی نہیں رہے نہیں اچھا میں باقی ساروں کا رہا ہوں خان نے یہ عذاب خان کو سیاست آتی ہے خان بیانیاں بہت اچھا بناتا ہے خان نے کلٹ ڈیویلپ کر دی ہے خان کے پیچھے اس وقت عوام پاگل ہوئی بھی ہے لیکن کیا خان ٹی ٹوئنٹی کا میچ کھیل رہے ہیں وہ بھائی ریاست کے عمور سارے تین سال ملے آپ نے دیکھ لیا کیسی گابینٹ ہوئی پھر ایک سو تیس میمبر اس کے پاس تھے کیوں اس نے پل آؤٹ کیا جب رانی شہید بے نظیر بھٹو سترہ سیٹوں سے اس وقت سجاد علی شاہ چیف جسٹس فاروق لگاری صدر پاکستان اور اس وقت کے عامی چیف نے ہاتھ پاؤں باندھ کے بائٹ واش کیا پنجاب سے بائٹ واش چودہ سیٹیں صرف سندھ سے ملی اور باقی تین سترہ سیٹوں سے اس نے بائی کارڈ نہیں سل لاہور کے ایک منٹ بیٹھی رہی لیڈر او ڈی آپوزیشن بنی اب اس نے پل آؤٹ کر کے لیڈر او ڈی آپوزیشن ریاض ملک ریاض کو بنا دیا راجہ ریاض کو راجہ ریاض اور ایک ہی کچھ ہے تو یہ مزاق ہو رہا ہے سل لاہور اگر آفتاب سلطان کہتا ہے کہ میں غلط گرفتاریاں نہیں کر سکتا جو انہوں نے حکومت نے کہا ہے اور وہ بطور شیئرمن نیب استیفہ دیتا ہے تو کیا یہ جو ہے ان کو اس کو سوپا ہے سل لاہور میں سل لاہور میں جو کور کمانڈر آس جلایا گیا آپ اس کی مضمت کرتے ہیں یہ کون لوگ ہے آپ کے خیال میں کیوں میں گورنر آس بھی ہوا ہے میں خود گورنر چیڑی پر نہیں مار سکتی ہے کس نے اندر بھیجوائے اور وہاں کور کمانڈر کے تو بندہ نزدیک سے نہیں گزر سکتا ہے کس نے گزروایا ہوئی یہ دیرزا میسیڈن میڈنس میرا مو مت کھلواؤ یہ اگر تو اگر تو اس ملک میں یہ ساری کی ساری فرار ہے الیکشن سے کون الیکشن نہ کروائے جائے کس نے کروائے چودہ مجھے نہیں پتا تم زیادہ مجھ سے جو ہے جس نے تمہیں اٹھوایا تھا جس نے تمہیں جو ہے گھر سے اٹھایا تھا اب ان سے پوچھو یا اپنے آپ سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو جب بی جی سی فیض حمید تھے اس ٹھے مو مجھے نہیں پتا میرا تو عمران خان سے کیا لینا دینا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ان سے پوچھئے گا لیکن اگر ان کی کوئی انفرمیشن ہے کسی کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں کسی کو کچھ کہتے ہیں تو یہ ان سے پوچھئے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خدا رہ خدا رہ نیوٹرلز کو نیوٹرلز ہی رہنا چاہیے یہ نیوٹرلز اگر جو ہے ایک دن اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو شہباز شریف صاحب جو ہے دھڑم گٹتے ہیں لندن سے جو شہنشائی باکشاک ہوتی ہے اس ملک میں بھائی اس ملک میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ بہت زیادہ نیوٹرلز کا دخل عمل رہا ہے بس مجھے نہیں پتا ہوا ہے کہ نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے ہم نے کہا تھا یہ آر اول الیکشن ہے وہ بند ہو جاتی ہے آٹی سی رات کے بارہ بجے یقیناً اس میں بھی ہوا کون سا الیکشن ہے مجھے بتائیں جس میں اس شہباز صاحب لیکن سنا چاہیے عوام کو ان کا حق حکمرانی ملنا چاہیے عوام کے ووٹ ہی سے جو ہے اسیمبلیاں بننی چاہیے پارلمنٹ بننی چاہیے تبھی اس ملک میں دوزار اٹھارہ میں حق حکمرانی ملا دوزار اٹھارہ میں حق حکمرانی ملا عوام کو صاحب دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کے حوالے سے اب بتائیں نہ صاحب کیا پوزیشن ہے آپ کی تو خاجہ عاصف سجا جمہور کے پاس تو جانا نہیں چاہتے بھائی خاجہ عاصف کا اپنا تو دیکھو تنخواہ دار سے دبائی سے تنخواہ لیتے رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ اسی سپریم کورٹ نے خیر سے ان کو استثناء کرا دیا ہے اپنا درہ بتائیں نا بدیشی آقاوں کی جب غلامی کرتے رہے اس وقت تو وہ ٹھیک تھا سپریم کورٹ بھی ٹھیک تھی جنہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا آج وہ ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں مارشل لاہ نہیں لگ سکتا اس ملک میں اب آپ کی نظر میں ان کی ذرا فرمودات باقی بھی سنیے گا کیا ان کو جمہور کے پاس جانے میں شرم آتی ہے اچھا سر یہ بھائی ایکشن ہے یہ بتا ہے سر جنرل فیض سے ملاقات ہوئی آپ کی جنرل فیض سے ملاقات ہوئی آپ کی کبھی ہاں ہوئی کیا کب ہوئی ہے لاکھ ملاقات جنرل فیض سے ہو بھائی جنرل فیض کے میرے پاس کیسز تھے جو پاکستان میں سارے کینٹونمنٹ بورڈ میں پینا فلکس وغیرہ کے وہ میں کر رہا تھا ابھی بھی کر رہے ہیں سر ابھی شاید ایک لگا ہوا ہے ایک آدھا اچھا حقیقت امرانی کس کی ہے یا روام کی جمہور کی نہیں ہے باقی بات سر جنرل باجوہ جنرل فیض کیا جنرل باجوہ جنرل فیض کا ٹرائل ہونا چاہیے سر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا ٹرائل ہونا چاہیے میرا خیال میں پی ڈی ایم والوں کا پہلے تو آرٹیکل چھے میں ہونا چاہیے جنرل نے آئی ان کو برباد کر کے جو ہے سر باجوہ اور فیض سر کے خلاف آرٹیکل چھے جس نے بھی سب ورشن آف کانسٹیوشن کیا ہے جن کا آپ نام لے رہے ہیں آپ نام نہیں لے سکتے ان کا کیوں نہیں ہے آپ کے آپ ان کے آپ کے کلائنٹ رہے ہیں اس لیے نہیں ایسی کوئی بات تو کیا ان دونوں کا ٹرائل ہونا چاہیے یا رائے یہ وفاقی حکومت میں کمپلینٹ کرنی ہے آپ کی رائے کیا ہے اتنی دیر سے رائے دے رہے ہیں اس پہ بھی رائے دے نا آپ اس پہ کیوں خاموش ہیں میرے تو کوئی ایسی نہیں ہے اگر انہوں نے کیا ہے کہ آپ نے خیال میں جرم کیا ہے جنرل فیض اور باجوہ نے اگر سب ورشن آف کانسٹیوشن کیا ہے لیکن یہ وفاقی حکومت میں فیصلہ کرنا ہے آپ کی رائے کیا سر کانونی رائے کیا آپ میری رائے سے کیا فرق ہے سہترہ ترزیہ کیا میں کس کی دیکھ رہے ہیں کیا عمران خان دوبارہ اقتدار میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جمہور کو فیصلہ کرنے دیں میں کسی کو جو ہے وہ نہیں کرتا جمہور کو فیصلہ کرنے دو یار اب آم کو فیصلہ کرنے دو الیکشن کرواؤ اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کی کریڈی بلیٹی زیرو ہے زیرو آپ نے زرداری صاحب سے یہ مطالبہ کی ہے الیکشن کیا ہے